پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان کو ایز ای فرس پرائم منسٹر لگایا گیا لیاقت علی خان کی کیا خدمات تھی آج ہم اس لیکچر میں کور کریں گے پہلے تو جانتے ہیں لیاقت علی خان صاحب کا بیک گراؤن کے وہ تھے کون اور کہاں سے آئے تھے لیاقت علی خان وز بارن ان کرنال ان ایٹین نائنٹی سکس اور انہوں نے اپنی گریجویشن ایم اے او کالج یعنی محمد اینگلو اورینٹل کالج سے حاصل کی اپنی لاؤ کی ڈگری انہوں نے اوکسورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی اور آل انڈیا مسلم لیگ میں 1923 میں شرکت کی تیرہ سال کی کلیل مدت میں یعنی 1936 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکٹری بن گئے he was one of the most trusted person of قائد اعظم قائد اعظم ان پر بہت زیادہ trust کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ پندرہ آگست کو پاکستان بنتے ساتھ ہی ان کو پی ایم لگا دیا گیا انفورچنیٹلی 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے میں انہیں اسیسینیشن کا سامنا کرنا پڑا اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا خدمات تھی پاکستان کے لیے سب سے پہلے جیسے ہی پاکستان بنا تو جو لوگ یا جو مسلمان انڈیا میں رہ گئے تھے ان کے ساتھ بلڈ بات والا سسٹم شروع ہو گیا یعنی بہت زیادہ تکلیف اور مسائل کا سامنا پیش کرنا بڑا لیاقت علی خان went to the border and appeal کہ بھئی اس طرح کی حرکتوں سے refrain کیا جا سکے اور hateful activity کو کم کیا جائے جب پاکستان بنا تو بہت زیادہ refugees پاکستان میں آئے تھے اس وقت قائد آزم نے لیاقت علی خان صاحب کو پاکستان مہاجر کاؤنسل کا chairman لگایا تھا تمام administrative problems کو یہی دیکھ رہے تھے اور انہوں نے کافی اچھے طریقے سے ان problems کو solve بھی کیا قائد آزم کی وفات کے بعد nation کافی حد تک demoralize ہو چکا تھا لیکن لیاقت علی خان صاحب نے ایک نہی لہر پیدا کی ان کے اندر کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں جس کی وجہ سے انہیں قائد ملت بھی کہا جاتا ہے effective administration system ہو restoration of economic life ہو preparation of budget ہو یا controlling of internal disruption ہو یہ سب چیزیں بھی لیاقت علی خان صاحب نے پیش پیش کی پاکستان چونکہ اتنی economic growth کر نہیں رہا تھا تو there were huge steps جو کہ لیاقت علی خان صاحب کے دور میں لیے گئے تھے تاکہ پاکستان کو prosperous بنایا جا سکے اور اس کی economic growth بہتر بنائی جا سکے لوگوں کو persuade کیا گیا کہ وہ پاکستانی products کو use کریں اور پاکستانی products بنانے کے لیے machine بھی import کی گئی جاپان سے جس کے بعد یہیں پہ پاکستانی products بنائی گئی اور ان کو use کرنے کی ترغیب دی گئی اس کے ساتھ ہی ساتھ industrial development cooperation بھی بنایا گیا جو کہ لیاقت علی خان صاحب کے دور میں ہوا آپ کو معلوم ہے جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کے پاس کوئی constitution تو تھا نہیں تو لیاقت علی خان صاحب نے سب سے پہلے objective resolution دی تھی 1949 کے اندر اور ایک basic principal committee بھی بنائی تھی جو کہ constitution بعد میں form کرے گی اس objective resolution کی بہت زیادہ اہمیت ہے پاکستان کے constitution کے اندر کیونکہ یہ ہر constitution کے اندر as a preamble use کی گئی ہے اس کے علاوہ لیاقت علی خان صاحب نے United States of America کا وزٹ کیا اور وہاں پر جا کے پاکستان کے بارے میں speeches دیں as prime minister of Pakistan انہوں نے پاکستان کے بارے میں Americans کو یا امریکی لوگوں کو بتایا جس کے بعد سے پاکستان اور US کے relation کافی اچھے ہونے شروع ہو گئے جہاں تک foreign policy کی بات ہے تو لیاقت علی خان صاحب نے as a prime minister foreign policy بھی تشکیل دی اور یہ لکھا گیا foreign policy میں کہ پاکستان کے تمام برادرانہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہئے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا کہ پاکستان کے تمام مسلم ممالک کے ساتھ بہت اچھے روابط ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انڈیا میں فسادات شروع ہو گئے تھی اور مسلمانوں کو تنگ کیا جانے لگا تھا تو as a prime minister لیاقت علی خان صاحب نے انڈیا کا وزٹ کیا تاکہ ان روٹس کو روکا جا سکے جس کے بعد ایک پیکٹ بھی سائن ہوا جسے لیاقت نہرو پیکٹ کہتے ہیں جو کہ 1950 میں سائن کیا گیا تاکہ مسلمانوں کی نسل کشی کو روکا جا سکے تو یہ تھی لیاقت علی خان صاحب کی خدمات پاکستان کے لئے Thank you